موسیقی 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 وہ پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اے بھگوان بیڑا کلاڑی کے میں بیکار ہو گیا ہوں میں کیسے اپنے پریوار کا پالن پوشن کروں گا کیسے لکڑی کاٹوں گا یہ سوچتے ہوئے وہ اداس من سے اس ندی کنارے بیٹھا رہا پر اچانک چندن ندی میں ایک عجیب حلچل ہوئی جس نے ہریہ کو چکت کر دیا ہریہ نے اپنے آسو پہنچے اور پھٹی ہوئی آنکھیں لیے ندی کے قریب پہنچا حلچل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں اور بڑی بڑی ہونے لگی اور موں کھلا کھلا رہ گیا اس نے دیکھا ندی کے اندر سے سر پر سونے کا مکٹ پہنے ایک دیوی نکلی اور ہریہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی ہریہ نے اس سے اچھکتا وش پوچھا دیوی آپ کون ہو دیوی مسکرا کر بولی میں ہوں اس ندی کی دیوی میں روز تمہیں ہستے گنگناتے دیکھتی ہوں پر آج تم رو کیوں رہے ہو ہریہ نے دیوی کو سارا خصہ سنا دیا ہریہ کی کہانی سن کر دیوی نے کہا بس اتنی سی بات رکو میں تمہارے کلاری لے کر آتی ہوں اتنا کہہ کر دیوی پانی کے اندر چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ دیوی پھر پرکٹ ہوئی اور اس نے ہریہ سے کہا دیکھو ہریہ یہی ہے نا تمہاری کلاری ہریہ خوش ہو کر آگے بڑھا پر کلاری کو غور سے دیکھ کر بولا ارے دیوی یہ کلاری میری نہیں میری تو لوہی اور لکڑی کی بنی ہوئی تھی یہ تو چاندی کی ہے دیوی نے اب دوسری کلاری دکھائی اور پوچھا اچھا تو اسے دیکھو کیا یہ تمہاری کلاری ہے پھر ایک بار ہریہ نے کلاری کو دھیان سے دیکھا اور اپنا سر ہلاتے بے بولا نہیں دیوی یہ بھی نہیں ہے میری کلاری سونے کی نہیں تھی اب دیوی نے پھر ایک بار مسکراتے ہوئے ایک اور کلاری ہریہ کو دکھائی اس بار کلاری کو دیکھ کر ہریہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا ہاں ہاں یہی ہے یہی ہے میری کلاری اور یہ کہتے ہوئے وہ کلاری کو اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا تب ہی دیوی بولی ہریہ میں تم سے بہت خوش ہوں تم کیول محنتی نہیں بلکہ ایماندار بھی ہو اس لیے میں تم سے پرسند نہ ہو کر یہ سونے اور چاندی کی کلاریوں بھی تمہیں توفے کے روپ میں دے رہی ہوں تم انہیں بھی رکھ لو دیوی نے اتنا کہا اور دوبارہ پانی میں چلی گئی ہریہ نے دیوی کو ترن پرنام کیا اور تینوں کلاریوں کو اپنے کندے پر رکھ کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوڑ گیا اس کی مانداری کی وجہ سے اس کے گھر میں خوشحالی چھا گئی اور اس کے بچوں کی مستی بھری کلکاریاں پھر سے اس کے گھر کے آنگن میں گونجنے لگی تو یہ تھی اس بار کی کہانی اور اس بار کی کہانی سے ہمیں جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے تو اس کا پھل نہ صرف میٹھا ہوگا بلکہ آپ کی امید سے کہیں زیادہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اب آپ چاہیں تو اس کہانی کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں یا اپنے کمنٹس لکھ سکتے ہیں سارے آپشنز ہمیشہ کی طرح نیچے موجود ہیں اور ہم ہمیشہ کی طرح اب فیس بک پر بھی موجود ہیں جہاں پر آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اب ایک بار پھر میں چاہوں گا اجازت اور آپ سے پھر جڑوں گا یہیں لے کر ایک نئی کہانی اگلے سومبار جہاں کہانیاں ہوں گی میری لیکن دنیا آپ کی کلکاری ہے